تو آپ کی جو سٹوڈنٹ ہیں ڈیپارٹمنٹ کے صرف وہ کر رہے ہیں یا اور بھی اور اس کی وجہ کیا ہے سٹوڈنٹ جو اس وقت سٹرائک پر ہیں یہ صرف میرے ڈیپارٹمنٹ کی نہیں ہے میں پولیٹیکل سائنس ڈیپارٹمنٹ کا اچھوڑی ہوں اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ سٹوڈنٹ ہیں لیکن اس کے علاوہ کافی سارے آدھر ڈیپارٹمنٹ کے بھی سٹوڈنٹ ہیں جہاں پر چھوٹے موٹے جو بھی ہے ریلیمنٹ ریلیمنٹ آپ جو بھی کہیں کچھ ایشوز چل رہے ہیں کافی دنوں سے جیسے میں اگر ایک مثال دے دوں تو فیزیکس ڈیپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ادھر صرف دو پی ایچ ڈیز تھے یعنی اور صرف دو یہ فیکلٹی تھے باقی کوئی نہیں ہے ان دو میں ایک جو ہے یہ دونوں چیزی کی طرف سے ایک سال کے کانٹریکٹ پرتے اور پھر قانون یہ ہے اگریمنٹ یہ ہوا ہے ان کا چیزی کے ساتھ کہ ان کو فردر جو ہے انٹرویو وغیرہ کے لیے ہی سیلیکشن ووڈ یہ کریں گے اگر سیلیکٹ ہو گئے تو رکھنا ہے انہوں نے وہ نہیں کیا ان کا ایک سال کمپلیٹ ہو گیا کانٹریکٹ کے وائیلیشن کے مطابق نہ اس دوران ایڈوٹیزمنٹ ہوا نہ ان کو سیلیکشن ووڈ کے لیے بٹایا گیا اور ان کو فارغ کر دیا گیا اس کے علاوہ جو ہے تو ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں یہ ریکوارمنٹ ہے کمپیوٹنگ کاؤنسل کی وہاں سے ریسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پی ایڈی مست ہونا چاہیے یہاں ہمارے پاس صرف واحد ایک ہی پی ایڈی تک کمپیوٹر سائنس میں اس کو بھی فارغ کر دیا گیا اپنے ٹائم سے پہلے اس کا کانٹریکٹ جو تھا وہ تین سال کیلئے تھا انیشیلی ایک سال اور ایکسٹینڈبل اپ ٹو تری ایر وہ بھی مارچ میں ہتم ہونا تھا لیکن لازٹ ویک بلکہ دو ویک پہلے انہوں نے اس کو بغیر کسی ریزن کے لیٹر دے دیا کوئی ریزن نہیں بتائیے کہ کیوں اور کہا کہ آپ کو ہمیں ایڈوانس ایک سیلری بھی دے دے